جی ہلو دوستو میں ہوں کمار سیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے بیریسٹر حامد بشانی صاحب بیریسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر آپ کا شکریہ جنہاں تینکیو بیریسٹر صاحب پاکستان کے اندر آج کل سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور وہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان کا جو کونسٹیٹیوشن ہے اس کو پچاس سال ہو گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ 10 اپریل 10 اپریل 1973 کو نیشنل اسمبلی نے اس کو آثینٹیکیٹ کیا تھا اور پھر پریزیڈن نے بھی کر دی اور اس کی جو پروملگیشن ہوئی تھی وہ 14 اگست 1973 میں ہوئی تھی بیریسٹر ایک تو یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن انڈیا نے کونسٹیشن جو ہے وہ 1951 میں بنا لیا تھا and they started implemented and looking اور انہوں نے elections کروا لیئے ہم نے ان سے بعد تقریباً کوئی بائیس سال بعد کونسٹیشن بنایا لیکن اس کے بعد بھی ہم کئی دفعہ ہمارے جو جنرلز نے اس کونسٹیشن کو توڑا idea of necessities ہم نے اجاد کی نظریہ ضرورت جیسے ڈاکٹرینز اجاد کروائیں ہمارے جو ججز تھے انہوں نے جنرلز کو سپورٹ کیا آئین کو معتل کرنے میں مشرف نے دو دفعہ کیا اس کے بعد زیانے امرجنسیاں لگائیں سارا کچھ کیا what's wrong with our community and society and people کے ساتھ ملکزاد ہوتا ہے اور وہ 51 سے لے کے آج تک اس کو follow کر رہے ہیں ایک دفعہ اندرہ گاندی نے امرجنسی لگائی for a short time لیکن وہ اس کی consequence اور ہے اور ہم جو ہے وہ ہر روز قانون توڑ رہے ہیں آج بلکہ جب میں سوڑا سوال لمبا ہو گیا کہ بری سب ہم کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے traditional anarchic جیسی باتیں ہو رہی ہیں باکستان کے اندر so how do you see this دیکھیں جی یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں یہ آپ constitutional اور judiciary کے crisis کی height جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہو سکتی ہے اس کو وہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یعنی اس سے زیادہ imagine کرنا ہی مشکل ہے کہ کوئی ادارے اس طرح کی اس سے بھی کوئی خوفناک situation جو ہے نا وہ create کر سکتے ہیں جو انہوں نے کی اور اس پہ ایک بڑا input ہے کہ مثلا parliament کا جو claim ہے کہ جی ہم ثابرن ہیں اور ہمیں قانون بنانے کا اختیار ہے اور وہ اس سر تک جا رہے ہیں کہ وہ even آئین کے جو ہے اس کوئی بھی respect مثلا جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو آئین میں تبدیلی کا اختیار ہے وہ ایک دوسری بات ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو آئین ایک چیز compel کر رہا ہے کہ یہ آپ کریں آپ وہ نہیں کرتے یہ دوسری بات ہے تو یہ ظاہر ہے قیاس کی ایک بہت بڑی situation ہے جس کو آپ انڈیا سے compare کرتے ہیں تو یہ تو بیس بائیس سال کی بات ہے کہ بائیس سال لیٹ بنا لیا انڈیا سے اس وقت پاکستان جو ہے وہ کتنا پیچھے ہے minimum اگر ہم بہت ہی conservative قسم کا ایک estimate assessment کرے ہیں تو کم از کم پچاس سال پیچھے تو اہر حالت میں ہے یہ جو democratic institutions کی مضبوطی ہے constitution کس طرح work کر رہا ہے arm forces جو ہیں وہ کس طرح control میں ہیں اور سیاست سے کتنی دور ہیں اور politicians جو ہیں وہ کتنے زیادہ آئین اور قانون کے پابند ہیں ظاہر ہے ideal situation کہیں بھی نہیں ہوتی لیکن انڈیا پاکستان کا جو comparison ہم کرتے ہیں تو اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ماضی آپس میں جڑا ہے تو اس وجہ سے بہت ساری similarities ہیں جن کو compare کرنے سے بہت سارے سبق اس سے جو ہے وہ نکلتے ہیں تو یہ جو آپ constitution کی بات کر رہے ہیں جو ملک بائیس سال بعد جو ہے constitution بنانے میں کامیاب ہوتا ہے ایک متفیقہ قسم کا یہ اس سے پہلے بھی constitution بنے ہیں نائنٹین فی فیزکس کا بنا تھا لیکن اس کو آپ کسی طریقے سے کوئی متفیقہ constitution نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ چاند لوگوں نے اس کو جس میں آٹھ دیس آدمی شامل تھے total کل ملا کے جنہوں نے اس کو compile کیا اور اس کے بعد impose کیا لیکن اگر ہم اس کو اور سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق یہ ہے جب انڈیا نے جو ہے وہ دو تین سالوں میں اپنا اتنا complex قسم کا جو constitution ہے جس کو address کرنے کے لیے اور زیادہ ہے اور کہیں زیادہ complex cities جو ہیں ان کا سامنا تھا مثلا وہاں پہ languages کتنی ہیں ethnic groups کتنے ہیں states کتنی ہیں اور ان میں سے کئی states ایسی ہیں جن کے الگ الگ privileges ہیں الگ الگ protocol ہیں وہی سب چیزوں کو کسی ایک document کے اندر اس طریقے سے لے کے آنا کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکے اور ہر مسئلے کو properly address کر سکے آسان نہیں ہوتا اس کے بدلے میں جو پاکستان میں ہوا اس کو جو آپ کو آج کی کیاس کی situation نظر آتی ہے یہ آپ کو اس لیے نظر آتی ہے کہ social media یہ میں آپ کو بتا دوں اگر social media نہ ہوتا تو یہ کسی کو نظر ہی نہ آتا کہ ہو کیا رہا ہے آپ کے دو اخبرات میں خبر پہ پابندی لگا دی جاتی پابندی کی بھی ضرورت نہیں تھی جی ایک phone کر دیا جاتا تو ان میں سے کسی خبر نے باہر آنا ہی نہیں تھا کہ یہ اندر یہ اندر کیا ہو رہا ہے لیکن یہ کام اس سے پہلے زیادہ خوفناک شکل میں ہوئے ہیں جو جس میں سب سے بڑا آپ کا ثبوت جو ہے failure to make a constitution for 22 years اور اس دوران جو ہے باقعدہ یہ بیعث بھی ہوئی ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ آزاد ملک ہے بھی کے نہیں اور یہ باقعدہ انیس سو چورونجہ میں یعنی 54 میں جو ہے باقعدہ اس کا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں discussion ہوئی جس پہ جسٹس منیر کے remarks آپ دیکھیں کہ اس نے یہ plea لی تھی کہ no 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 this is not a fully independent country اس کا یہی plea تھی وہ جو سارا اس نے decision دیا تھا اس کے اندر ایک argument یہ بھی تھا کہ جی ہم تو تاج برطانیہ کے زیرے اثر جو ہے یہاں پہ ایک as a semi independent entity کے جو ہے function کر رہے ہیں تو ہماری یہ جو parliament ہے یہ کیسے ثابرن ہو سکتی ہے جو ملک کی آزاد نہیں ہے اب آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ جس ملک کے اندر confusion کا یہ عالم ہو کہ ایک آدمی جو ہے اس کی highest court کا جو ہے وہ chief justice بن جاتا ہے justice بن جاتا ہے لیکن اس کو اس بات پر clarity نہیں ہے کہ یہ ملک کیا انیس سو سنتالی میں آزاد ہوا تھا یا نہیں یعنی کتنے سال بعد یہ debate ابھی باقی تھا اس سے آپ اندرزہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اور confusion یہ جو ہے چولی دامن کا ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں میں اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ پاکستان میں جو constitution ہے وہ بروقت اور functional کیوں نہیں بن سکا اس کا میں آپ کو بہت ہی نیٹ شل میں جواب دے دیتا ہوں اس کی بجاہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کی پہلی parliament کو دیکھیں کہ وہ parliament کیا تھی اور اس میں جو لوگ بیٹھتے تھے the guys who were sitting there to make the constitution وہ کون تھے اس پہ ذرا اگر آپ نظر ڈالیں تو سارے سوالوں کے آپ کو جواب مل جائیں گے اس parliament میں جو ہے member کون تھے وہ لوگ تھے جو نائنٹین فورٹی سکس کے election میں منتخب ہوئے تھے نائنٹین فورٹی سکس میں جو ہے وہ اندستان ایک مطیدہ انٹیٹی تھی وہ member of parliament of india تھے member of parliament of پاکستان نہیں تھے تو یہ جب پاکستان بنا تو ان کو چاہیے تھا نا کہ یہ پورا ایک drastic change ہو گئے جی پورا سیناریو بدل گیا تو اس میں یہ جو ایم این ایز ہیں یہ تو بالکل ایک الگ کانین لے کے منتخب ہوئے ہوئے ہیں یہاں تو کانین دوسری ہے یہاں constitution بنانا ہے پتہ نہیں کیا کیا ایک نیا ملک پڑا کرنا ہے تو let's do it again ہم election کرائیں اور جو true representative of this population ہے اس کو لے کے آئیں لیکن انہوں نے decide کیا کہ نہیں جی یہی member جو ہیں یعنی جو اس وقت نائنٹین فورٹی سکس کے انتخابات میں ان علاقوں سے منتخب ہوئے تھے جو ہے پاکستان کا حصہ ہے وہی جو ہے وہ member ہوں گے اگر انڈیا نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو وہ بات سمجھ میں آنی تھی چونکہ وہ ظاہر ہے اندستان تو اندستان ہی تھا نا اس میں سے ایک ٹپڑا نکل لیں کی ویسے اندستان کی کوئی معیت کو فنڈامنٹلی تو چینج نہیں ہوتی کہ آپ member کو بھی چینج کر لیں وہ member تو چلے گئے جو اس ٹپڑے پہ بستے تھے لیکن پاکستان جب آپ ایک ملک ایک نئے نظریہ کی بنیاد پہ اور ایک نئی تھیوری اور ایک نئے concept کی بنیاد پہ بناتے ہیں تو پھر آپ ایک پرانی پارلیمنٹ جو کہ ایک انڈین پارلیمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے آپ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں question number one آپ نے ایڈاپٹ کیا اس میں کون لوگ تھے اس میں majority تو definitely ظاہر ہے کہ مسلم لیگ میں تھی مسلم لیگ تھی چونکہ قائدعظم کی وجہ سے ایک ظاہر ہے پورا جو ان کا influence تھا اور جو popularity تھی لیکن دوسری بڑی party جو ہے وہ آج تک کہ مجھ جیسے کہیں لوگوں نے اس کا نام ہی نہیں سنا ہوا ہے وہ پاکستان نیشنل کانگرس جو کہ انڈین نیشنل کانگرس بنیادی طور پہ کانگرس جس کو آپ کہتے ہیں انڈین نیشنل کانگرس اس کے جو ممبر منتخب ہوئے تھے نائنٹین فورٹی سکس میں ہیں اور زیادہ تر ہندو تھے اور زیادہ تر جو ہے وہ بنگال سے منتخب ہوئے تھے ان پہ مشتمل وہ party تھی جو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی دوسری بڑی party تھی اب یہ بات آپ کو کسی مطالعہ پاکستان میں آہ یا جیوغرافیے میں تاریخ میں نہیں پڑھائی جائے گی چونکہ ان چیزوں سے ان کی wisdom اور ان کی جو آہ وہ چیزیں جو ہے نو وہ hit ہوتی کہ بھائی یہ دوسری بڑی party تھی اس کے بعد اس میں ایسے لوگ بھی پارلیمنٹ میں تھے جیسے خان عبدالغفار خان ہے فار اکزمبل چونکہ he was the most popular deep rooted ایک leader جو ہے انڈین سب continent کا اور یہ کس کو نہیں پتا کہ ان کا نظریہ کیا تھا کس حوالے سے کیا تھا اور وہ member of parliament جو ہے ان کو کہیں بچارے باہر آنے کی نوبتی نہیں ملی جیل سے کہ وہ کسی طریقے سے کوئی بات کر سکیں کہ constitution کیسے انہوں چاہیے اور اس طرح کہ جتنے بھی member تھے وہ زیادہ تر جیلوں میں گئے یہ جو national congress تھی جو کہ انڈین national congress کا ایک گروپ تھا ان کو جو ہے ان میں سے کہیں لوگوں کو arrest کیا گیا during the session of the parliament پہلا کہیں لوگوں پہ تشدد کیا گیا ایک member of parliament جو ہے اس کو even جیل میں قتل کر دیا گیا اور انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے پاکستان بنتے ہی parliament کے اندر جنگ شیڑی جو آپ کو آج نظر آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا یہ کیا ان کو یہ اندازہ نہیں کہ یہاں کیا کیا ہو چکا ہے کہ آپ نے ایک پوری پارٹی کو physically eliminate کیا قتل کر کے ایک تو ہوتا ہے نو کہ آپ کو قانون بنا دیں کہ جی یہاں کوئی انڈین national congress کا کوئی گروپ نہیں چل سکتا یا کوئی اندو پارٹی نہیں بن سکتی تو چلیں پھر بھی بات ہے آپ جو ہے ان کو physically eliminate کیا آپ نے اور پھر جو ہے یہ بات اگر ایسی کو پارلیمنٹ جس میں جو بل بھی آتا تھا تھا وہ اس کو oppose کرتے تھے اور یہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ قائد عظم حمد علی جنہ نے جو تقریر کی گیارہ آگست اب ان لوگوں کی سمجھ میں آر نہیں رہی کہ قائد عظم کی اس تقریر کا جو ہے پاس منظر کیا تھا یہ تو اس کو deny کرتے ہیں آپ نے کسی مطالعہ پاکستان میں وہ تقریر پڑی ہے مجھے نہیں پتا کہ نیا نصاب کیا ہے یہ اس کو deny کرتے ہیں چونکہ اس کے پاس منظر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ قائد عظم کو ایک ایسا پاکستان نظر آ رہا تھا اپنے اردگرد جس کی جو ہے دوسری بڑی پارٹی ہے نیشنل کانگرس تھی جو openly secularism کی بات کرتی تھی اور اس کی ایک background تھی ایک بہت بڑی تعداد میں minorities تھی بہت بڑی تعداد میں business people تھے بہت بڑی تعداد میں ایسے دانشور تھے ایسے جو ہے professionals تھے جو کہ مسلمان نہیں تھے تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھے تو گیارہ آگست کو جو انہوں نے کہا کہ آپ free ہیں جی پاکستان میں آپ جہاں مندر میں جہاں مسجد میں جہاں یہ state کا business جو ہے نہیں ہے اور نہ جو ہے ریاست کو یہ کہتے ہیں نہیں جی اس نے کئی تقریر ہی نہیں کی اس تقریر کو blackout اس وقت بھی کیا گیا اور بعد میں بھی آج آپ کے نصاب میں جو ہے یہ ہوا اور اس کے بعد جب انہوں نے bill پیش کرنے شروع کیے تو کوئی بھی ایسا جو bill ہوتا تھا وہ جب oppose انہوں شروع ہو گیا پاکستان نیشنل کانگرس کی طرف سے یا دوسرے جو آزاد ممبر تھے ان کی طرف سے تو انہوں نے جو ہے اس کو eliminate کرنے کی کوشش کی فیزیک آگے چل کے جب قائد اعظم جو ہے ایک وہ صرف تیرہ مہینے ظاہر ہے رہے ہیں اور تیرہ مہینوں میں constitution تو انڈیا بھی نہیں بنا سکتا اس لیے یہ blame کرنا کہ جی قائد اعظم جو کام خود نہیں کر سکے کوئی اور کیسے کرے گا تو it was two short time اور پاکستان ایک بہت بڑی mess تھا ایک بہت بڑا قیاس تھا ماجریم تھے یہ ساری چیزیں تھی پہلے تھے ایک سال دو سال جس کا ایک excuse موجود ہے لیکن اس کے آگے کا کون سا excuse ہے یہ بنیادی طور پہ جن لوگوں نے قائد اعظم کی وفاد کے بعد پاکستان پہ قبضہ کر لیا تھا ان میں سے کوئی constitution پہ believe ہی نہیں کرتا تھا simple بات ہے اور ان کی خاش اور ضرورت یہ تھی کہ یہاں کوئی constitution بنے ہی نہ تاکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں extra constitutional جو activities ہیں ان کے ان پہ کوئی عرف نہ آئے جیسے آج میں نے کہا کہ آپ کی اگر ایک legislature ہے legislature تو وہ بھی تھی پہلے اس کا نام ہی انہوں نے iron size assembly رکھا ہوا تھا وہ جو پہلی آپ کی assembly تھی یہ بہت بات میں جا کے تو change کر کے انہوں نے legislature رکھا تو جو آپ کی constitutional assembly تھی وہ جب خود ہی constitution کے خلاف ہو اور اس کو کوئی صدبود ہی نہ ہو کہ یہ constitution ہوگا کیا انہوں نے اچنک جو ہے وہ اسلام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تو اس پہ ظاہر ہے جو opposition ہوئی وہاں پہ اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ آگے چل کے 1949 میں جو قرار ساتھ مقاصد آئی آپ اس کی detail میں چلے جائیں آپ کو ایک سوال کا جواب مل جائے گا کہ جب آپ اسلام کے نام پہ داندلی کر کے تو اسلام لانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ایک تو مقادس مذہب اور اوپر سے داندلی کے ذریعے اسے مسالت کرنے کی کوشش کریں پارلیمنٹ میں یہ آپ کو عیرت ہوگی کہ اس پارلیمنٹ میں صرف جو ہے انچاس لوگوں نے قرارداد مقاصد کے آپ میں ووٹ دیا تھا یہ آپ کو تو ظاہر ہے پتہ ہوگا آپ پروفیسر ہیں ظاہر ہے ڈاکٹر ہیں تو لیکن میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی کو تو یہ بات کسی نے نہیں بتائی کہ بھائی وہ کوئی پارلیمنٹ کی مجائریٹی نہیں تھی ان معنوں میں جس معنوں میں آپ کانسٹیچوشنل کوئی چیز کر رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا ویسے کوئی سمپل تبدیلی گئیں کسی چیز میں تو یہ ایک واقعی تھا کانسٹیچوشنل فریمورک تھا جو قرارداد مقاصد اور اس کو جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اوپوز کیا کہیں لوگوں نے بائی کارڈ کیا اور انہوں نے پوری مینپولیشن کرنے کے بعد صرف فورٹی نائن میبران جو تھے ان کی عمایت لے کے تو قرارداد مقاصد کا ایسا نسخہ ڈال دیا کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے یہی ہے بس اس کے بعد ہمیں کانسٹیچوشن کی ضرورت نہیں اب ہر اسمبلی جو ہوتی ہے کوئی بھی آپ اس پارلیمنٹ کہہ لیں لیجس لیچر کہہ لیں یا آئین ساز اسمبلی کہہ لیں اس کی کو مدت ہوتی ہے اب یہ لوگ نائنٹین فورٹی سکس میں منتخب ہوئے اور انہوں نے جا کے اپنا پہلا سبسٹینشل کانون جو ہے وہ فورٹی نائن میں بنایا اور وہ بھی جالسازی کے ذریعے جہاں انہوں نے میبران کے اوپر تشادت تک کیا ان کو قتل کرنے کی کوشش کی کہیں میبران اس وقت جیلوں میں تھے جو بنگال سے کچھ کوئی اس طرح کی چیزیں تو اس میں کانسٹیچوشن کسے بنتا آگے چل کے تو فیفٹی سکس کا جو کانسٹیچوشن ایمپوز کیا گیا اس میں یہی دلائل انہوں نے دیئے کمران طبقات نے کہ جی ان سے کوئی کانسٹیچوشن نہیں بنتا تو انہوں نے آٹھ آدمی بتھا دیئے ان آٹھ آدمی انہیں بیٹھ کے تو ایک بلیو پرنٹ تیار کر لیا تو انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا جی کہ یہ کانسٹیچوشن ہے جس کو دو سال میں جو ہے ایوب خان نے لات مار کے پھینک دیا اور اپنا ایک نیا کانسٹیچوشن جو ہے وہ مسلط کر دیا اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بنیادی طور پر ایک ڈائریکشن ہی گلت تھی جہاں سے آپ کا بیگننگ اگر جب گلت ہے اور اس میں آپ لوگوں نے قبضہ کر لیا اب ظاہر ہے کہ ایک نئے سیناریو میں پیپل آف پاکستان جو ہے وہ ریپریزنٹ نہیں ہو رہے تھے پیپل آف پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بالکل ایک الگ انٹیٹی بن گئی تھی نائنٹین فورٹی سیون کے بعد اب جو لوگ ریپریزنٹ کر رہے تھے ان کا بیکراؤنڈ بالکل ڈیفرنٹ تھا اس کے بعد ان کے کانسٹیچوشن بنانے میں اس لیے بھی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ واحد آئین سائز اسمبلی اس کو کہتے تھے سر اور قائد عظم نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ اس اسمبلی کا واحد کام جو ہے آئین بنانا ہے بعد میں انہوں نے جب قائد عظم کی ڈیاث ہو گئی تو اس کو چینج کر کے تو انہوں نے اس کو قانون ساز اسمبلی یعنی لیجسلیچر کا نام دے دیا تاکہ ہمارا روزگار جو ہے وہ چلتا رہے سات سال تک وہ بیٹھے رہے اور سات سال تک وہ آئین تو دور کی بات ہے اس کا بلیو پرنٹ تک نہیں بنا سکے اور یہ جو پاکستان کی فنڈامینٹل لسٹ فورسز اور کلیرکس تھے ان کے دباؤ میں آکے اور ان کے انفلوینس میں آکے جو ریڈیو پر خطاب کرتے تھے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا تین تین گھنٹے تک ریڈیو پاکستان پر بیٹھ کے لیکچر دیتے تھے ان کا تیار کردہ قراردہ دے مقاصد کا یہ کام جو تھا انہوں نے ڈال دیا جو فار ایور پاکستان کے گلے پڑ گیا تو اس کے آگے جا کے اگر میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ آگے لے کے جاؤں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایوب خان جب وزیر قانون بنا تو کس قانون کے تحت بنا بھائی ایک آدمی جو ہے وہ آہ ملیٹری چیف ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کو یہ جو ہوتا ہے ہمارا فیلڈ مارشل فیلڈ مارشل آرمی چیف آہا فیلڈ مارشل تو بعد میں پھلا اگر آرمی چیف ہے آدھر سروس تو آپ اس کو کیسے جو ہے وہ وزیر دفعہ بنا سکتے ہیں اب یہ کہتے ہیں جی فلان ہوا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلی اسمبلی کا جو ایشر ہوا یہ یہی وجہ تھی چونکہ اسمبلی جانے کے لیے تیار نہیں تھی یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے اب یہ ہم بہت زیادہ سٹیریو ٹائپ ہو جاتے ہیں نا کہ یہ کوئی اسمبلی ورسز کوئی جنگ تھی جی تو ہمیں اسمبلی کی سپورٹ کرنی چاہیے یس اسمبلیز آر گوڑ تنگ دے آر سابرن آہ ان کا لاسٹ ورڈ ہے جو مانا جانا چاہیے اس میں کسی شک کی گنجاش نہیں لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسمبلی آئی کہاں سے اور کرتی کیا ہے اور اس کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سازش کر کے جب انہوں نے اسمبلی کو توڑا آہ تو اس کے بعد جو ہے جو گورنر غلام محمد نے اسمبلی کو توڑا تو مولوی تمیزت دین جو اسمبلی کا سپیکر تھا وہ کیس لے کے چلا گیا سپریم کورٹ میں اب یہاں سے آپ کو آج کے حالات اور وہاں کے حالات میں اگر آپ مجھے فرق کر کے بتا دیں تو میں آپ کو جناب انام دوں گا کہ جی یہ جناب آپ میری طرف سے ایک پھول کا توفہ جو ہے غلام کا پھول میں کہوں گا کوریر کو کے نیو یارک سے آپ کو ڈیلیور کرے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی مولوی تمیزت دین کیس جو ہے اور آج کے کیس میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہ کیس لے کے گئے وہاں پہ ہائی کورٹ نے باقاعدہ جو ہے ڈیسیجن دیا کہ یہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے گورنر کے پاس اور اس کو ہم جو ہے وہ ڈیسمس کرتے ہیں اسمبلی کو بال کرتے ہیں تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا جہاں جسٹس منیر آیا یہ جو جسٹس منیر کی روح آپ کو آج بار بار آپ کے آئی کورٹوں اور سپریم کورٹوں میں نظر آتی ہے اب اس بیچارے کے پاس ایک بھی دلیل نہیں تھی جس میں وہ لکھتا کہ جی یہ اسمبلی ٹھیک جو ہے مستر کیا کہتے ہیں ڈیسمس ہوئی ہے اس نے جا کے قانون کی کتابیں گھنگال کے جو تھیورٹیکل چیزیں تھی جن کا لاسکولوں میں پڑھاتے ہیں کہ یہ تھیورٹیکل ہیں پریکٹس میں ان کا کوئی تعلق نہیں یہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے دماغ جو ہیں ان کو تھوڑا سا کرٹیکل ٹھیکنگ کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس نے کہا جی ڈاکٹر آئین آف نیسسٹی اگر انگلینڈ میں چل سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں چل سکتا بھائی ڈاکٹر آئین آف نیسسٹی کا یہ مطلب آپ کہاں سے نکالتے ہیں کہ آپ ملک کی اسمبلی کو ہی ڈیسمس کر دیں چے جائے کہ اسمبلی کتنی فیک یا ناجائز کیوں نہیں ہے لیکن آپ کے کوٹ میں کوئی یہ درخواست لے کے نہیں آیا کہ یہ اسمبلی فیک یا ناجائز ہے وہ تو یہ ایشو ہی پھر ہم مانتے ہیں ایشو یہ ہے کہ یہ جو گورنر نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا یہ درستہ ہے یا گل اس نے کہا جی بالکل جناب درستہ ہے اور اس میں پھر جو ہے جو ڈراما ہوا اس کے بعد اسمبلی کا سپیکر قتل ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں مجھے آج کے علات میں اور اس کے علات میں کوئی فرق کی نظر آتا مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ علات انٹینسیف آئی ہوئے فرق صرف اتنا ہے کہ آج توشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا کی ویسے ہم جیسے لوگوں کو بھی فوراں پتا چل جاتا ہے کہ چیف جسٹس نے کیا کیا ہے اب جو سنجیدہ دانشور ہے پاکستان میں آپ کا کوئی لیگل ایکسپرٹ ہے دانشور ہے وہ جب کہتا ہے اور جو قاضی عیسیٰ فائز نے بھی کہا ہے فائز عیسیٰ نے ساری کہ جناب یہ جو ہے ڈارک جو اسٹری آف کوٹس ہیں اس سے ہمیں سبق دیکھنا چاہیے تو اس سے مراد یہ ڈارک اسٹری ہے کہ آپ نے ایسے اسے ڈیسیجن کیے ہوئے ہیں جس کی ویسے آپ جو ہے جج کہلانے ہیں یا آپ نے آپ کو ان ججوں کے ساتھ اسوسییٹ کرنے سے شرمندہ ہوتے ہیں اب ایسے پاکستان کی اسٹری میں بے شمار کیس ہے تیرہ کیس تو میں اکثر گنٹا رہتا ہوں یہی مول ویت میزدین کیس سے لے کے تو سید زفر علی شاہ کیس تھا ہے جہاں ججوں نے جو ہے وہ اس طرح کے ڈیسیجن کیے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل جو ثابت کیا ہوا ہے کہ وہ اس عوضے کے قابل نہیں تھے اور پاکستان کا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایسے لوگ بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے رہے ہیں ہمیشہ جو اس قابل نہیں تھے اور انہوں نے سسٹم کو ہی جو ہے وہ بلڈوز کیا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بس ہم میں آج وہ دیکھ رہا تھا وہ بڑے اچھے ایک وکیل ہے فیصل صدیقی صاحب کراچی سے نا تو انہوں نے اپنے آرٹیکل میں ایک ڈان میں لکھا تو انہوں نے کہا کہ جو اس وقت سجاد علی شاہ صاحب نائیٹی نائیٹی سیمن میں چیز جسٹر سب سے بہا کرتے تھے تو وہ جو اپنی پاورز تھی ان کی کیوں پریکٹیکل لیبیٹیشنز کو نہیں سمجھتے تھے ٹھیک ہے یہ بیسکلی انہوں محمد خان کی بک ہے نا جو ہسٹری آف دے جو ڈیشری ان پاکستان اس میں سے لی ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے سمویر یہ کوئی دہائی چھوٹے لوگ ہیں ساری یہ ساری جو الیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سٹاپڈ ہیں بڑے بڑے نا ان کے اندر سے انہوں تھی پوکی نہیں موری مجھے یاد اثر ہماری میڈم کا کرتی تھی کلاس میں کہتی تھی یہ جو گورہ ہے نا وہ یل کی پڑی تھی ہم بڑے بلس فیل کرتے تھے یار یل کی پروفیسر ہمیں اسلامبار پڑھا رہی ہے تو وہ کہتی تھی یہ جو گورہ کا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ وہ نسل در نسل یہ ایک بندہ کسی نا قانون پڑھا وہ لاغ بن گیا وہ جج بن گیا اس نے پکڑ کے اپنی پکھاں کٹی ہوں کہ میرے پینڈ سڑکاں بنوا دیو جیسے ہمارے آرمی چیز باجوہ صاحب جب آپ بنے آرمی چیز باننا کیا میرے شہر شہر گھکھڑ ہے نا وہ سٹیڈیم بنا دے ٹھیک ہے یہ جو یہ بیسیکلی یہ جو پاور کا نشہ ہے نا سر یہ پرابلم ہے مجھے لگتا ہے پھر چھوٹے لوگ ہیں مطلب وہ سمجھ نہیں پائے کانسٹیشن آئین لیمٹیشن اپنے جو پاور ہے اس کا میسیوز ہے جس طرح آپ نے سارا بتایا کہ کس طرح ہم ہم کیا کیا ملک کے ساتھ کرتے رہے ہیں سو اوہر در پیرڈ آف ٹائم ہمیشہید اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہم اس کو ویلیو نہیں دی گروپ آف پارفل لوگ مل جاتے ہیں اور جیسے مرضی ایسی کی تیسی ملک ہی کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی آنسریبل نہیں ہے اور سب سے بڑی بات اثر کہ مطلب سزا نہیں ہوتی آپ آپ کے بڑی طاقتور لوگ ہیں کہ سزا نہیں ہوتی ان کو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں اگر اس کو سزا دی تو ملک میں افرہ تفریم ہجے گی لہذا اس کو سزا نہیں دینی تو آج بھی ایسی ہی ہو رہا ہے عمران خان دالتوں میں نہیں جا سکتا نواز شریف کو جیل ہوئے بندے کو باہر بھیج دی پاور یہ نا اور کیا ہے سار یہاں تو مقدر گلت ہے یہاں بھیجا گلت گیا کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جس کو سب ہر روز کانسٹیشن انٹرمائن ہوتا ہے اور میرے جیسے عام بندے جو ہیں وہ وہاں پہ پکڑے جائیں گے کل کو جی تو آپ لوگوں نے کیا کیا تو this is very unfortunate ابھی بھی سار اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ judicial انرکی ہے ملک کے اندر اور جو ججز ہیں وہ کہیں لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ cold war نہیں ہو رہی یہ civil war ہو رہی ہے جو جو کے درمیان جو ہے اینی ہو سار یہ بڑا ایک unending قسم کا topic ہے جس پہ بڑی لمبی بحث کی جا سکتی اور آپ تو محصول آپ کا the topic یہ ہے constitution history تو thank you very much for your time for making us understand کہ یہ انڈیا میں کیا ہوا اور ہم کی در جو ہے وہ انہوں نے کتنے complex system کو بند کر لیا اور وہ اس کو follow کر رہے ہیں اور ان کی ترقی کی جو ہے وہ رہی وہ ہے بھلے آپ آج جتنی مرضی وزیراعظم مہتدی کو گھالیاں دیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں but they are following the book اس پہ اوپر چال رہے ہیں چھوٹا موٹا deviate ساری دنیا کرتی ہے کچھ سے کچھ سے کچھ سے کچھ پڑتا ہے thank you very much ورشاہمد دوشانی صاحب سے it's always great to talk to you آگے شکریہ ڈیانیم thank you